اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان فوج کا عامی و ناصر ہو میں نے وردی اتاری ہوگی لیکن میرا دل اور میرا دماغ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا دوستو آج انتہائی افسوسناک خبر ہے سابق فوجی صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرویز مشرف کا انتقال دبئی کے امریکن اسپتال میں ہوا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اے آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کے شیئرمین جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلحہ افواج کے سربراہان نے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خواب پاکستان کے سفارتی حکام کے مطابق پرویز مشرف کے اہل خانہ نے میت پاکستان منتقل کرنے کے لیے کونسل خانے کو درخواست دے دی ہے طریقہ اکار کے مطابق ہسپتال کی انتظامیاں کل پیر کو میت اہل خانہ کی حوالے کرنے کی کروائی کا آغاز کرے گی اس کے بعد کونسل خانے کی سفارش پر پولیس کلیرنس ہوگی اور اہل خانہ میت کو پاکستانی حکام کے حوالے کرے گی حکام نے یہ بھی بتایا کہ میت کو پاکستان لے جانے کے لیے خصوصی تیارہ پیر کی صبح نور خان ائر بیس سے دبئی کے المکتوم ائرپورٹ پہنچے گا پرویز مشرف کے ولدین میں والدہ دبئی میں جبکہ والد کراچی میں مدفون ہیں پرویز مشرف کے اہل خانہ کی طرف سے فی الحال اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کہا گیا کہ وہ تدفین کراچی راولپنڈی یا اسلام واد میں کہاں کرنا چاہیں گے اقتدار پر قبضہ اور سنگین غداری کا مقدمہ پرویز مشرف نے سن 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا پرویز مشرف نے سن 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر کے ججیوں کو گھروں میں نظر بند کیا تھا جس پر ان کے خلاف بعد عزان آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلایا گیا اس مقدمے میں 17 دسمبر 2019 کو جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربرائی میں بننے والی خصوصی عدالت پر پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا تھا خصوصی عدالت کے دو ججز یعنی جسٹس سیٹ وقار اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیا تھا جب جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا خصوصی عدالت کے 196 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس نظر اکبر کا 42 صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ استغاثہ کے شوائد کے مطابق ملزم مسالی سزا کا مستحق ہے اور اسے ہر الزام میں الگ الگ سزائے موت سنائی جاتی ہے ابتدائی تعلیم اور فوج میں کمیشن پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا وہیں ان کا بچ بن گزرا وہیں تعلیم حاصل کی انہوں نے 19 اپریل 1904 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا پرویز مشرف نے 1905 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ بھی لیا اکتوبر 1998 میں منگلہ کے کور کمانڈر تھے جب وزیراعظم کی نظر میں آئے اور ان کو آرمی چیف بنا دیا